ہلو سٹوڈینٹس اسلام علیکم ہم نے کل ایک گریمر میں ڈو اور ڈز اور ووچز کہاں آئے گا وہ پارٹیکولر سواری جو ہم نے کل ورپس پڑھے تھے اس میں سنگیولر اینڈ پلورل ورپس پڑھے تھے کہ سنگیولر کے لیے اگر سبجک سنگیولر ہوگا تو اس کے لیے پلورل یعنی ورپ اس کے ساتھ لکھا جائے گا یا بغیر اس کے لکھا جائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے وہ کل پڑھ لیا تھا آج ہم پڑھیں گے کمپاؤن ورڈ کمپاؤن ورڈ کمپاؤن ورڈ کیا ہو جاتا ہے کمپاؤن ورڈ جو ہے مطلب یہ ہے کہ دو ورڈ کو ملا کے ایک بنانا ٹھیک ہے دو چیز کو ایک بنانا کے سمجھے ایک نیا میننگ اس سے جو ہے مطلب نکالنا ہے جیسے we join two words to make one کمپاؤن ورڈ ہم join کرتے ہیں دو ورڈ کو join کرنے سے ایک نیا ورڈ بنتا ہے سمجھے اس کو کہتے ہیں کیا کمپاؤن ورڈ ہے اب یہاں ہم ایک زیادہ جیسے آپ کو پتا چلے گی کیسے ہم دو ورڈ کو ایک now find the answers to the clues given in the table below تو آپ نے table میں دیکھا ہوگا a b c d e f a کی لائن b کی لائن c کی لائن d کی لائن ٹھیک ہے تو یہ جو b 3 ہے تو یہاں b b ہے نا b کا 3 1 2 3 یہ تھاڑ ہو گیا b 3 ملعب یہ ہے f تک جو ہے اب یہاں d 5 ہے تو یہاں d آپ کو یہاں d روننا ہے d کے بعد نیچے 5 میں جائیں 1 2 3 4 5 d 5 ملعب بھی break یہاں ہے e 2 بتا رہا ہے a b c e میں جائیے e میں نیچے آئیے e کیا ہے e 2 1 2 after تو اس طرح سے اب یہ تو یہاں ٹھیک ہے وہ ورٹیکل میں ہو گیا اوپر سے سوری ہوریزونٹل میں ہو گیا یہ ہوریزونٹل میں ہو گیا یعنی اس لائن میں کس طرح کرنا اب نیکس والا پولاس ہے یہ ہے سوری سوری ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے وہی ہاں سیم ایسی ہی کرنا ہے تو یہی کرنا تھا کیا کرنا تھا ہم کو کی b 3 ہے نا b میں a b میں جاؤ 3 ہے تو 1 2 3 b 3 ادھر ہے c class تو یہ b 3 ملعب یہ ہے پھر d1 d1 ملعب d1 d1 میں room class room ہو گیا ہاں لگا ہوئے class room اس طرح سے ہم کو ڈھنے ہیں بہت آسان ہے ٹھیک ہے نیکس ہم کریں گے ذرا d5 نکالتے ہیں یہاں d 5 d5 break تو یہاں break ہے پہلے break اس کے بعد کیا ہے break کے بعد کیا word ہمیں لگانا ہے ساتھ میں a5 break fast break fast ملعب ناشتہ تو break fast دونوں کو ایک ملعب دے تو ناشتہ بن گے break ملعب توڑنا fast ملعب ہوتا ہے روزہ دونوں کو ایک ملعب ہم نے صبح کا کھانا بتا دیا break fast تو ایک نیا میننگ نکلا کی نہیں دو الگ الگ ورڈ سے اس کو کہتا ہے compound word ٹھیک ہے نیکس ہم کرتا ہے e2 b5 e2 after e2 b5 b5 after اور noon لگانا after noon after noon بولتے ہیں دوپیر کے بعد جائے after noon دوپیر کے بعد اب ہم c2 b4 c2 foot b4 foot ball foot foot ملعب پیر ہو گیا ball 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 foot ball ملعب ایک نیا game کا نام ہے جس کو پیروں سے وہ game پیروں سے football ball کو کھیلا جاتا ہے تو foot ball ہو گیا تو یہ اس کو کہتا ہے compound word ٹھیک ہے تو یہ compound word میں یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سب چلو ہم 5 تک کرتے ہیں 5 آپ کرنا پھر b1 plus f2 b1 plus f2 f2 overtake نیا word بنا کی نہیں تو اس طرح سے آپ کیا کرنا ہے یہ بنانا ہے 5 سے آپ نیچے 6 سے 10 تک بڑھا next ہم کرتے ہیں dictionary work dictionary work میں look at these words each of them has more more than one meaning use a dictionary to find two meanings each اب یہ یہ notice ہے ایک word ہے اس کو دو meaning میں use کرتے ہیں اس کو آپ کو دیکھنا ہے اس کو دیکھنا ہے کس طرح سے آپ اس کو دو meaning میں کس طرح سے use کرتے ہیں notice notice ھیک notice مللب دیکھو notice ایک notice board آپ نے دیکھا ہوگا notice ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو information دیتا ہیں جیسے school میں چھٹی ہے یا نے اس کے لئے notify کیا جاتا ہے یعنی principal office سے notice نکلتا اس کو کہتے notice سمجھے تو notice ہم information کے لئے اس کر سکتے ہیں information ٹھیک information اور news news دیا جاتا ایک نئے خبر دیا جاتا school میں کہ ہم اگلا ایک program ہونے والا ہے یا کوئی کوئی بھی notice ہو تو سکول کے notice board پہ لگا جاتا ہے اس کو کہتے notice تو ایک notice ہو گیا دوسرا notice ہو گیا attention جب attention ملحب جب کوئی کام کر رہا ہو تو اس وقت ہم جب کوئی رو رہا ہے اس وقت ہم اس کے چہرے کو notice کرتے ہیں کہ وہ کتنا serious ہے آنکھوں سے چیز کو کسی چیز میں کوئی خاص چیز کو نکال نا یعنی اس attention کسی چیز کو کسی چیز کے بارے ہم attention ہم use نہیں کر سکتے اس کے لئے اور ایک آسان بولنگ ہم notice کے لئے کسی کسی امپورٹنٹ ہم کسی امپورٹنٹ چیز کو دیکھیں جیسے کی آپ کسی کو notice کریں notice میں زیادہ ترے ہوتا آپ مثلا for example اگر ہم کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کی حرکت کو notice کرتے یہ کتنا جیسے کلاس میں اگر کوئی لڑکا ہو کوئی لڑکا بہت زیادہ شرعات کر رہا ہے تو teacher اس کی شرعات کو notice کرتا ہے اور notice کرنے کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ پڑھنے پڑھنے اس کو من نہیں کر رہا ہے اس کو کہتے notice notice مل کسی چیز میں کسی ضروری چیز کو دیکھنا particular thing کو دیکھنا نیکس ہمارا train 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 مل سب سے پہلا train تو آپ کو پتا ہے اس lesson سے بھی آپ کو train کی بارے میں بتا ہو کہ train جو پٹری پر چلتا ہے ٹھیک ہے railway track پر چلتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو railway track پر چلتا ہے تو کی train ماشین railway track تو railway track پر چلتا ہے next train آتا ہے جب ہم کسی کو train کرتے ہیں کسی کو چیز سکھاتے ہیں کوئی skill سکھاتے 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 skill جب ہم کسی کو train کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کیا train کسی کسی ہم کوئی ہنر سکھاتے train کرتے training کرتے ہیں کسی کا training کبھی gym training بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کسی کو speech دینے کی training دیا جاتا ہے کسی سمجھے تو الگ training تو اس کو کہتا train بھی use ہوتا ہے اس کے لئے کوئی چیز سکھانا train کرنا تو پتہ چلا آپ کو train کی دو meaning ہو گئے ایک machine کو کہتے جو railway track پر چلتا ہے اور ایک train ہو گیا جو آپ کسی کو کو چیز سکھاتے watch watch سب ہاتھ میں پہنتے رسٹ یعنی وہ گڑی دیکھنے کی چیز جس کو ہم اپنے رسٹ پر پہنے رسٹ ملہب یہ کلائی اس کو بلتا ادھر پہندے نا گڑی پہندے نا گڑی اسی کو کہتے رسٹ کلائی کو کہتے تو watch کا ملہب ایک تو یہ ہوتا ہے ہم جب گڑی کو کہتے ہیں دوسرا watch ہوتا جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں دیکھ نا آپ جب کسی کی مہارت کو جب آپ کوئی جو ہے بہت تیز دوڑ رہا ہو یعنی جیسے اولمپک میں جب ہم اولمپک میں جو گیمز ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کو watch بھی ہوتا ہے ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو اس کو watch بھی ہوتا ہے یعنی آئی واش ٹی وی میں ٹی وی دیکھتا ہوں دیکھنے کے لئے ہوتا ہے یہ دونوں ٹھیک ہے watch جو ہے ہاتھ کی گڑی کے لئے بھی ہوتا ہے کوئی چیز دیکھنا ٹھیک ہے تو یہ دونوں ہو گئے ہمارے آج کے لئے اتنا ہی ہمارا یہ آپ کر لیجئے گے اس کا میننگ بھی لکھ لیجئے یہ تو آپ خود کو کرنا یہ پانچ تو آپ اس کو کر لیں انشاءاللہ خدا سافس